بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہِ تخلیقِ کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین برادرِ رسولِ خدا سیدُ الاؤسیاء سیدُ الائمہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام مولودِ کعبہ کی ولادت با سعادت کے سلسلہ میں تمام مؤمنین مؤمنات قبل عموم اور امامِ برحق ناموسِ دہر ولیِ آسر حضرتِ حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لہو الفدا کی خدمت میں بالخصوص حدیعِ تہنیت و تبریق ارز کرتا ہوں اور اپنے اس دور میں جو غیبتِ امامِ زمان کا دور ہے اس دور میں ولیِ عمرِ مسلمین مقامِ معظمِ رحبری آیت اللہِ العظمہ حاج سید علی خامنائی دامہ ظلہ الوارف کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مولودِ کعبہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے رسولِ خدا نے پلانوں کا ممبر بنا کر اعلان کیا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے اللہم وال من والا ہو وآد من آدا ہو پروردگار اس سے محبت اختیار کر جو علی سے محبت کرتا ہے اور اس سے دشمنی کو اختیار کر جو علی کو دشمن رکھتا ہے رسولِ خدا نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے جنگل کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں جن و انس لکھنے والے ہو جائیں اور فرشتے حساب کرنے والے ہو جائیں لم احسو فضائلہ علی ابن عبی طالب تو میرے پیارے بھائی علی ابن عبی طالب کے اتنے زیادہ کثیر مقدار میں فضائل ہیں کہ کوئی ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهِ مِسْلَ مَا قَامَنُوْ فِي قَوْمِهِ اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم میں زندگی بسر کی وَقَانَ لَهُ مِسْلُ اُحَدٍ زَحَبًا فَأَنْ فَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے پاس کوئی اُحَد جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کی رحمیں غریبوں پر فقیروں پر عصیروں پر قربان کر ڈالے وَمُدَّ عُمُرَهُ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے حَتَّى يَحِجَّةَ الْفَتَى حِجَّةٍ اَلَا قَدْمَهِ اور وہ قدموں پر چل کر ایک ہزار حج انجام دے حج بیت اللہ کو ادا کرے ہزار حجیں کرے وَقَانَا بَيْنَ الصَّفَائِ وَالْمَرْوَى قُتِلَا مَظْلُومًا اور صفائِ مروا کے درمیان سائی کرتا ہوا چکر کاٹتا ہوا مظلومیت کی موت شہید ہو جائے مارا جائے سُمَّا لَمْ يُوَالِقَ یا علی اتنی زیادہ فضیلت کا مالک اگر پھر بھی اس کے دل میں تمہاری ولا نہیں ہے تمہاری ولایت کو نہیں مانتا لَمْ يَشُمَّا رَاحِتَ الْجَنَّةِ تو جنت تو در گنار وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا آخر میں میری جانب سے تمام مومنین مومنات کو مولودِ کعبہ کی ولادت با سعادت کی بہت بہت مبارک بات اور تبریق عرض ہو